بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چکن گھڑائی شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی ڈیشیز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جی چکن میں ہمیں ضرورت ہے پیاس لسن ادرک پیسا ہوا اور سبسمیش اور ٹوماٹر ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ہم کرائی میں پیاس ڈالتے ہیں اور پھر آئل ڈال دیتے ہیں اور اس کو فرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں چمیش سے آپ اس کو ہلاتے رہیں تاکہ یہ جہلے نہیں اور ہم نے ان کو بلیک نہیں کرنا لائٹ گراؤنڈ کرنا ہے یہ لائٹ گراؤنڈ ہو گئے ہیں ہمارے پیاس اب ہم چکن شامل کرتے ہیں اب چکن کو ہمیں آہستہ آہستہ ہلانا ہے تاکہ یہ مکمل طور پر موسیقی موسیقی اب اس کو اچھے سے فرائے کرتے ہیں چاکہ مسالہ بھی اچھا سا گل جائے اور چکن جو ہے وہ اپنے ہی پانی میں گل جاتا ہے بہت زورت ہو تو تھوڑا بہت پانی کا چینٹہ ڈالتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ پانی کی زورت نہیں ہے چکن کے لئے یہ دیکھیں تقریباً چکن بھی گل چکا ہے اور مسالہ بھی اور جو چکن کا پانی ہے وہ تقریباً ہشک ہو چکا ہے اب ہماری ڈیش کے اوپر آئل آنا شروع ہو گیا اس کا مطلب ہماری ڈیش تقریباً کم دیت ہے یہ دیکھیں ہماری چکن کڑائی تیار ہو چکی ہے پانچ منٹ کے لئے ہم اس کو کور کر کے دم پر رکھتے ہیں خلقے سے چولے کے ساتھ تاکہ یہ مزید اچھی ہو جائے اب یہ بلکل ریڈی ہے اور اب آپ اس کے اوپر دھنیا سباسمیش اور ادرک ڈالیں اور اس کو بنائیں آپ بھی اور کھائیں اور انجائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ